موسیقی 21 مارچ 2017 کوئلے کی راجدھانی دھنباد کے سٹیل گیٹ پر شام کے وقت تابر دوڑ گھونیاں چلی نشانے پر تھے شہر کے پورٹیپٹی میئر نیراج سنگھ اور بدماش اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گئے نیراج سنگھ کا پورے شہر میں رتبہ تھا اس لیے اس ہتیاکان نے پولیس کے خوش اڑا دیا اس دل دہلا دینے والے قتل کے معاملے میں آروپ نیراج سنگھ کے چچیرے بھائی اور بی جے پی ویدھائیک سنجیف سنگھ پر لگا ہے اس ہائی پروفائل مرڈر کیس میں جانچا کے بڑھ ہی تو اس کے تار چھارکھن سے ہوتے ہوئے پوروی اتر پردیش اور کانپور تک پہنچ گئے ہیں پولیس جیسے جیسے اس سازش کے تاروں کو سلجھا رہی ہے ایک نیا لیکن جرم کی دنیا کا ایک جانا پہچانا چہرہ اُبھر کر سامنے آ رہا ہے یہ نام ہے اتر پردیش کے باہو بلی مختار انساری کا جو اس وقت جیل میں بند ہے نیراج ہتیاکان کی آنچ اب مختار انساری تک پہنچ چکی ہے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے اب چھارکھن سے ایسائی ٹی کی ٹیم کی یوپی پہنچنے والی ہے جو سب سے پہلے مختار انساری کے قریبی سے پوچھتاچ کرے گی جو اتر پردیش کا ایک اور بدنام نام ہے منہ بجرنگی مختار کا داہنہ ہاتھ اور اس وقت جیل میں ہے منہ بجرنگی سے پوچھتاچ کرنے کے لیے ایسائی ٹی جل ہی یوپی پہنچنے والی ہے منہ بجرنگی سال دوہزار پانچ میں ہوئے بیدھایا کرشنند رائے کی ہتیا کے آروپ میں جیل میں بند ہے پوروانچل میں منہ بجرنگی کو خوف کا دوسر نام بھی کہا جاتا ہے منہ بجرنگی مختار انساری کا بہت قریبی بھی مانا جاتا ہے دھنباد میں بہے خون کے تار اتر پردیش سے اس وقت جڑے جب پولیس نے دھنباد میں اس جگہ چھاپا مارا جسے نیراج سنگھ پر گولی چلانے سے پہلے بدماشوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا یہاں پولیس کو کئی اہم سراغ ملے ہیں چھاپے ماری میں پولیس کو کانپور کا ایک پرانا اخبار ملا جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہتیارے یوپی سے آئے تھے اس کے علاوہ موقع سے دھنباد کا نقشہ اور ایک موبائل نمبر بھی ملا ہے بدماشوں نے گولی چلاتے وقت نہ تو اپنا چہرہ چھپایا تھا نہ ہی ہیلمٹ لگایا تھا ساف تھا انہیں پہچانے جانے کا ڈر بلکل نہیں تھا کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے نیرج کے گھر کے پاس ہی بنے بریکر کا فائدہ اٹھا کر جس طرح بدماشوں نے ان پر اندھا دھنگولیاں چلائی وہاں یہ بدماش کئی دنوں سے رکھی کر رہے تھے سٹیل گیٹ کے آس پاس کے علاقے میں پوچھتاش کے دوران پولیس کو کئی اہم جانکاریاں ملی ہیں سٹیل گیٹ کے آس پاس کی دکانوں سے ہوئی پوچھتاش میں سامنے آیا ہے کہ بدماش کھٹنا ستھلک دو تین دن پہلے ریکھی کرنے آئے تھے یہاں کافی دیر تک وہ رکے تھے اور آس پاس کا جائزہ لیا تھا انہوں نے دکان کے گھٹکے کو مسالہ کہہ کر خاریدہ تھا عام دور پر اتر پر اتر پردیش میں گھٹکے کو مسالہ بھی کہتے ہیں پولیس کی اب تک کی تپ تیس میں دھتیا گان کے بیچھے کاروباری رنجش کی بات سامنے آ رہی ہے نیرش سنگھر اس کے چچیرے بھائی سنجیب سنگھ کے بیچ بڑے بڑے دھندوں کو لے کر کبجے کی ہوڑ لگی تھی وہی نیرش کا قد شراب کے دھندے میں لگتار بڑھتا جا رہا تھا کاروباری رنجش کے تار جوڑنے سے ہی اس ہتیاکان کی آنچ مختار انساری تک پہنچ رہی ہے نیرش ہتیاکان کی جانچ کر رہی ٹیم کاروباری رنجش کے تار بھی سلجھانے میں جھٹی ہے تاکہ اس ہتیاکان کا پورا سچ سامنے لائے جا سکے اور دھندباد میں اس قتل کے بعد جو چنداری سلگ رہی ہے اسے شولے میں تبدیل ہونے سے روکا جائے کوئلے پر جس کا خبزہ ہے وہی دھندباد کا کینگ ہے دھندباد میں دولت، طاقت، شہرت اور سیاست سب کچھ کوئلے کے ہی اردگرد گھومتی ہے جسے کالا ہیرا بھی کہا جاتا ہے نیرت سنگھ کے قتل کے تار بھی اسی کالے ہیرے کی جنگ سے جڑ رہے ہیں سٹیل گیٹ سرائی ڈھیلا دھندباد جھار کھان اکیس مارچ دو ہزار سترہ کی شام مگلوار کا دن ہنمان کی آرتی ہر اور گونج رہی تھی یہی وہ وقت تھا جب دھندباد کے مشہور سٹیل گیٹ سے گاڑیوں کا ایک کافلہ گزرا اور آرتی کی آواز گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ میں گم ہو گئی گولیوں کی گونج کے کچھ منٹ بعد ہی موت کا سنناٹا چھا گیا موت کے سنناٹے کو توڑا دہشت اور بھگدرد چیت پکار گیا دھندباد کے سٹیل گیٹ پر ایک دو گولی نہیں چلی تھی بلکہ بدماشوں نے گولیوں کی پارش کر دی تھی پولیس نے جب موقع پر کھوکے اکٹھا کرنا شروع کیے تو اس کے لیے بھی گنیتی کرنا مشکل ہو گیا جے ایچ وان زیرو ای آر فور فائٹ ڈبل زیرو نمبر کی جس کاری کو نشانہ بنایا گیا اس کے شیشے پر ہی ایک دو نہیں بلکی سترہ گولیوں کی نشان پدماشوں کے نشانے پر تھے دھندباد کے پورف ڈپٹی میئر اور کانگریس نیتا نیراج سنگھ سنجیف سنگھ کے ساتھ گاڑی میں تین اور لوگ تھے اشوک یادم، نیراج کے پی اے، گنر لالٹو، ڈرائیور منہ خون سے لطپت خائلوں کو اسپتال پہنچایا گیا لیکن چار جانے تب تک جا چکی تھی اس حتیہ کانٹ سے کوئلے کی نگری دھندباد میں کوہرام مچ گیا سیدھے سیدھے راجنیتی خطیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سرکار کے سنرکھن میں راجنیتی خطیا ہوں گیا اور اس میں پرساسن نسکریہ بنا ہوا ہے نیراج کے قتل کی آنچ دھندباد سے دلی تک پہنچی کیونکہ نیراج اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جسے کالے ہیرے کا کاروبار کا کینگ مانا جاتا ہے نیراج کے قتل کے بعد جس شخص پر سب سے پہلے انگلی اٹھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی خاندان سے جڑے ان کے چچیرے بھائی سنجیف سنگھ ہیں دو ہزار چودہ میں ہوئے ویدھان سبا جناہوں میں نیراج اور سنجیف چھار کھنٹ کی چھریہ سیٹ سے ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے تھے اس جناہوں میں نیراج سنگھ کانگریس کے ٹکٹ پر ہار گئے اور سنجیف بی جے پی کے ٹکٹ سے ویدھان سبا پہنچے سنجیف بی جے پی کے ویدھائک ہو گئے اور کانگریسی نیراج جناہوں ہار گئے لیکن اس سے دونوں کی حیثیات اور ہنک پر کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ دونوں ہی دھنباد کے اس خاندان سے جڑے تھے جسے یہاں کا کینگ مانا جاتا ہے سنجیف اور نیراج بھائی بھائی جرور تھے لیکن دوسمنی پرانی تھی یہ دونوں ہی دھنباد کے کوئیلے کے کاروبار سے جڑے سب سے رسکدار پریوار سوریدیو سنگھ کے خاندان کے تھے بٹوارے میں سنجیف کے پتا کو کوئیلے کی کمان ملی جبکہ نیراج کے پتا کے حصے میں ریال اسٹیٹ کا کاروبار آیا پٹوارے نے دھنڈے میں لکیر کھینچ کر کھینچتان کچھ حد تک ختم کر دی لیکن رتبے کی لڑائی میں کمی نہیں آئی 29 جنوری 2017 رتبے کی اسی لڑائی میں 29 جنوری 2017 کو سنجیف سنگھ کے قریبی رنجے سنگھ کا قتل ہوا تھا اس وقت انگلیاں نیراج پر اٹھیں تھی 51 دن بعد رنجے کی ہتیا کو لے کر نیراج پر لگے الزاموں کا سچ سامنے نہیں آ پایا کوئیلے کے شہر کے سچ سامنے آتے بھی نہیں سامنے آئی یہ تصویر جس میں نیراج سنگھ کے قتل کی کہانی لکھتی گئی کس نے کوئی نہیں جانتا اور اسی کے ساتھ فیلال ہمیں یہاں پر اٹھنا ہوگا ایک بریک کے لیے لیکن نیوز 18 پر یہ سفر ابھی جاری ہے نیراج سنگھ کے قتل کے تار اترپردیش کے باہو بلی مختار انساری سے جڑ رہے ہیں اس کے وجہ ہیں کاروباری رنجش اور کالے ہیرے کے شہر میں کوئیلے پر قبضے کی ہور مختار انساری اور ہتیا کے آروپی سنجیب کی دوستی پرانی ہیں اور نیراج کے برطے قد سے انہیں سیدھی چنوٹی مل رہی تھی کالے ہیرے کے شہر میں جلی گولیوں سے دھنباد میں کوئیلے کی جنگاری پھر سلگنے لگی ہے اس کی آنچ یوپی کے باہو بلی مختار انساری تک پہنچ رہی ہے سازش کے تار ڈون مختار انساری تک پہنچنے کی دو بڑی وجہ ہیں جس میں پہلی ہے کوئیلے کی خونی جنگ کوئیلے کے کاروبار میں مختار انساری اور سنجیب سنگھ حصے دار ہیں پی جے پی ویدھائک سنجیب سنگھ اس ہتیا گانڈ میں آروپی ہے جو کی نیراج سنگھ کے چچے رے بھائی ہیں سنجیب اور مختار انساری کے بیچ کاروباری رشتہ کافی پرانا ہے دھنباد کے طاقت کوئر سوریہ دیو سنگھ کے پریبار سے مختار انساری کے رشتوں کی شروعات دو ہزار تین میں ہوئی جب سوریہ دیو سنگھ کے بڑے بیٹے راجیب رنجن کی ہتیا ہوئی تھی اس ہتیا کے تار یوپی کے ڈون برجیش سنگھ سے جڑے تھے برجیش اور مختار ایک دوسرے کی جانی دشمن ہے اس ہتیا کانڈ سے سوریہ دیو سنگھ اور مختار انساری قریب آئے اس ماملے میں آروپی سنجیب سوریہ دیو سنگھ کے چھوٹے بیٹے ہیں سنجیب اور مختار کے رشتوں کے علاوہ جس طرح سے اس ہتیا کانڈ کو انجام دیا گیا اس سے بھی پولیس کی شک کی سوئی مختار انساری کی اور بھوم رہی ہے کرشنانند ہتیا کانڈ جیسی ہی ہے واردات دو ہزار پانچ میں اتر پردیش میں بی جے پی ویدھائک کرشنانند رائے کی ہتیا ہوئی تھی اس ماملے میں مختار انساری مختھے آروپی ہیں اس ہتیا کانڈ کو بھی ٹھیک اسی طرح انجام دیا گیا جیسے نیرچ کے ہتیا کی گئی نیرچ کی طرح ہی کرشنانند رائے کے کافلے پر بھی بدماشوں نے تابڑ توڑ فائرنگ کی تھی جس میں ان کی موت ہو گئی تھی انہیں مارنے کے لیے بدماشوں نے چار سو راؤنڈ سے زیادہ گولیاں چلائیں تھی نیرچ کی ہتیا کا کنیکشن یوپی سے جوڑ رہا ہے ان کی ہتیا ٹھیک ویسی ہی ہوئی جیسے کرشنانند رائے کا قتل ہوا تھا ہتیا کے آروپی سنجیب اور مختار انساری کے کاروباری رشتیں ہیں جس پر نیرچ کے بڑھتے قد کا اثر پڑ رہا تھا یہی وجہ ہے کہ ہتیا کانڈ کی آنچ مختار انساری تک پہنچ رہی ہے نیرچ سنگھ کے قتل کاروب ان کے چچیرے بھائی سنجیب سنگھ پر لگنے کی وجہ دونوں خاندانوں میں برسوں سے چلے آرہی دشمنی ہیں اس کے اتحاس میں خون خرابے کی کئی داستان بھی دفن ہے کوئیلے کی راجدھانی دھنبان اور اس بدلاو نے سلکتے کوئیلے کی فیضاؤں میں بارود کی گند گھول دی دھنباد میں ہوئے نیرچ سنگھ کے قتل کے دار بھی کوئیلے کی جنگ سے ہی جڑ رہے ہیں قتل کی اس خوفناک داستان میں دو پہلوں کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے نیرچ سنگھ کی ہتیاں سے ایک کیاون دن پہلے ان کے چچیرے بھائی سنجیو سنگھ کے قریبی رنجے سنگھ کا قتل ہوا تھا اس وقت الجام نیرچ سنگھ پر لگا تھا اب نیرچ کی ہتیاں کے بعد انگلیاں سنجیو پر اٹھ رہی ہیں نیرچ اور سنجیو چچیرے بھائی ہیں اور دھنباد کے رسوختار خاندان سے جڑے ہیں 1954 میں بھلیا سے ایک شخص روزی روٹی کے لیے دھنباد پہنچا نام تھا سوریہ دیو سنگھ سوریہ دیو سنگھ اس وقت دھنباد کے گینگسٹر کے لٹھائت بن گئے وقت کے ساتھ سوریہ دیو علاقے کو اچھی طرح سمجھ گئے انہیں دھنباد کے کوئلے میں ہیرا کی چمک نظر آنے لگی سمجھ آ گیا کہ یہاں کا کوئلہ انہیں کنگ بنا سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھلیا سے دھنباد بھلا لیا سوریہ دیو سنگھ کے تین بھائی تھے راجن سنگھ، رامادھیر سنگھ اور بچہ سنگھ وقت بیتا تو بھائیوں میں رتبے کی لڑائی شروع ہو گئی بٹوارے میں سوریہ دیو اور رامادھیر سنگھ نے کوئلے کی کماند سبھل جبکہ راجن سنگھ اور بچہ سنگھ نے پراپٹی کا کاروبار سنبھالا نیراج سنگھ، راجن سنگھ کے بیٹے تھے جبکہ سنجیف سنگھ سوریہ دیو سنگھ کے بیٹے ہیں بٹوارے کے بعد دونوں پریواروں نے اپنی الگ الگ چھت بنائی سوریہ دیو کے خاندان کا پتہ یہ سنگھ مینشن بنا سوریہ دیو سنگھ کا رتبہ یہاں ایک گوڈ فادر کی طرح ہے لوگ ان کے پریوار کو دھنباد کا پہلا پریوار تک کہتے ہیں سوریہ دیو سنگھ کا قلعہ سنگھ مینشن بنا تو انہیں ٹکر دینے کے لیے ان کے بھائی راجن سنگھ نے اپنا قلعہ رگھکل بنایا پٹوارے کے بعد ہی سوریہ دیو سنگھ اور راجن سنگھ کے پریوار میں رتبے کی جنگ تیز ہو گئے دھیرے دھیرے یہ جنگ خون خرابے میں بدل گئے بھائیوں کے بیچ رتبے کی رنجش میں کئی بار گولی باری ہو چکی کہا جاتا ہے کہ رتبے کی اس لڑائی میں اب تک 32 لوگوں کی جان جا چکی ہے اب ان چار موتوں کے بعد رتبے کی رنجش میں 36 لوگوں کی جان جا چکی ہے ان میں سے کچھ ماملوں میں آروپیوں نے آتم سمرپن کر دیا تو کچھ ماملوں میں جان جاری ہے 1990 کے بعد سے ہی یہاں ہتیاؤں کا دور چل رہا ہے نیرچ سنگھ کا قطع ان کے گھر رگھکل کے پاس گوا مانا جاتا ہے کہ رتبہ دکھانے کے لیے ان کے گھر کے پاس بریکر بنایا گیا تھا اسی بریکر کی وجہ سے گاڑے کے رفتار کم کی گئی اور بدماشوں کو ان پر گولیاں برسانے کا موقع مل گیا اب اسی خاندان سے طاقتور شخص نیرچ کی ہتیہ کے بعد پولیس کو اندیشہ ہے کہ یہ گینگ وار پھر تیز ہو سکتی ہے